سائز کا شیئر ہے ریلائنس پاور پچیس روپے کے آس پاس کا اس کا بھاو ہے حالانکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو شیئر تھے نا ایسے ریلائنس پاور ہو گیا یا پھر ایچ سی سی ہو گیا سوزلون ہو گیا وہاں پر ایکل تیزی ہم نے دیکھی تھی ریلائنس پاور کو لے کر ایک خبر بھی آئی ہے فنڈمنٹلی اور ڈی بی ایس بینک کے ساتھ انہوں نے ایک سیٹلمنٹ کیا ہے ادھاری کا ایک معاملہ تھا اور ان کا پینٹالیس میگا وارٹ کا وینڈ پاور پروجیٹ ہے اس کے لئے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی بادہ نہیں ہے اوہناز جی آپ اس خبر کو کتنا پوزٹیو دیکھ رہے ہیں ریلائنس پاور کیلئے اور مالی جی جس میں دلچسپی ہو اس کمپنی میں آپ کا بیو کیا ہے کتنے ایسٹس ہیں اور کتنی مضبوط ہے کمپنی یہ میرے خیال سے دیکھئے سب سے بڑی بات ابھی بھی اس گروپ کو لے کے مارکٹ میں کافی چنتہ ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھئے ایسٹس تو دیفنیٹلی کافی اچھے ان کے پاس بٹ کس پرکار سے یہ ایسٹس کو سویٹ کر کے ریوینیو نکالتے ہیں پرفورمنس دکھاتے ہیں اس کے اوپر آلویز مارکٹ میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے میرے خیال سے پاور جنریشن کے لئے ہم ابھی بھی well established companies پہ زیادہ فوکس کریں گے جیسے کی Tata power ہے, torrent power ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس شیئر میں یہی ایک attractive بات ہے کہ بہت ہی سستے valuation پہ یہ مل رہا ہے جن کا risk appetite زیادہ ہے ابھی شیک وہ تھوڑا سا quantity یہاں پہ accumulate کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے کہ یہ کافی volatile counter ہے اور اس میں consistency market expect کر رہی ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جن کو زیادہ risk appetite ہے وہ تھوڑا سا position لے سکتے ہیں لیکن جو جو میرے خیال سے جو long term investors ہیں ان کو تھوڑا سا wait کرنا چاہیے momentum شاید اس شیئر میں زیادہ ہوگا کیونکہ یہ نیوز کے کاراڈ تھوڑی بہت بڑوتری آج آپ کو دیکھنے کو ملی گی لیکن longer term میں I would still prefer something like Tata power and torrent